تو میرے دوستو یہ بچے قابل صد مبارک باد ہے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بارے پڑوس میں آج ان کے گھر میں ایک بچہ کو نات سیکھ بھی رہا تھا کئی بچے ایسے ہیں جو بازاروں میں ہوں گے کوئی وہ پتہ نہیں کیا کیا یہ آتش بازی کے سمان وہ خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں سب کچھ ہے میں سن رہا تھا آج لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں آتش بازی کا انتظام کر رہے ہیں یہ بچہ میرے نبی کی نات پڑھنے کا انتظام کر رہا تو اس سے بڑا عزاز کوئی نہیں ہے کہ نات سرکار سے جذبوں کو جلا ملتی ہے ذکر ایسا ہے کہ ہر ایک بلات ملتی ہے میرے دوستو وقت کافی ہو چکا ہے حالات کو سمجھنا چاہیے لیکن آج ہوا میں بھی بڑی مستی ہے آج ہوا میں بھی رزمان بھائی جتنی دیر آپ پڑھتے رہے یا معاول کچھ اس قسم کا تھا کہ ہوا بھی یہ پتے جو لہ رہا رہے ہیں میں جات نہیں ہوں در بڑی پیاری عدیسے پاک ہے کہ ہری ٹینی کے رب کی تسبیح کرتی ہے ہری ٹینی رب کی تسبیح کرتی ہے اور مدینہ والے آقا نے اس ہری ٹینی کے دو ٹکڑے کر کے ایک کو ایک قبر پہ رکھا دوسری کو دوسری قبر پہ رکھا اور وجہ یہ بیار فرمائی کہ عذاب ہو رہا ہے قبر میں تو مان میرا نبی قبر کے اندر کو بھی جانتا ہے عذاب ہو رہا ہے قبر میں یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں رکھی حضور خود گزر جاتے تو بڑی بات تھی اتنا کرم ہو جاتا آقا یہ آپ نے کیوں رکھی فرما اس لیے یہ کہ میں اپنی امت کو سنت بتا رہا ہوں میرے رب کے ذکر کو سننے والے درخت یہ اس وقت تک کٹتے نہیں ہیں جب تک ذکریں خدا کرتے رہتے ہیں اور کاشی پیٹا اور میرے بچوں جب تک تم اللہ کے نبی کا ذکر کرتے رہو گے ساری دنیا کچھ کر لے اللہ کا ذکر تمہیں کٹنے نہیں دے گا تمہیں بلند کر دے گا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی جوانیاں اپنے بچپن اپنی محبتیں ان غلامان مصطفیٰ کے لیے اتنا خوبصورت بن ڈال سجا کر آپ نے اس مجمع کو سجایا میں یہ کہتا ہوں کہیں آج روشنی جو ہے وہ گولوں کی صورت میں وہ پتہ نہیں کیا کہ مجھے تو نام نہیں آتے اس صورت میں ہواوں میں وہ آگ بڑھ رہی ہوگی اور کہیں اگر آپ عشق کی آگ سے دیکھیں تو اس وقت اس وقت آسمان سے نور برس رہا ہے یہ ہے بس یہ فرق ہے فرق یہی ہے کہ ان کے ہو جاؤ ہر چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جاؤ ہر چیز انہی سے مانگو اپنے منگتے کو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں